حضرات تیری بکاروں کیسا موقع ہوئے گا ہو کیسا لمع ہوئے گا کہ مسجد میرے نبی دیوے موازن بالعال ہوئے کہ مسجد میرے نبی دیوے موازن بالعال ہوئے اتنو حضرت بالعال ازال پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات تیری بکار تو حضرت بالعال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑی ہے ایتلو خطون جنت سیدہ فاطمہ تو زارا ہٹا گنیا حضرات تیری بکار اپنے اک روٹی طویتے سٹیے روٹی پک گئی ہے حضرات تیری بکار دوسری روٹی پکائے دیسری روٹی پکائے چار روٹیاں پکائیا اور ٹاموک گیا سیدہ کائنات نے ایک روٹی مولا علیہ کائنات اگے رکھی ہے ایک روٹی ماں میں حسند اگے رکھی ہے ایک روٹی ماں میں حسند اگے رکھی ہے حضرات تیری بکار ایک روٹی اپنے اگے رکھی ہے اچانک سیدہ کائنات انہوں اپنے بابیں محمد مصطفیٰ دی آدھا گئی ہے سیدہ خدون جنت نے دیروٹی کھا لئے دیروٹی ڈب جناب علا اپنے پرنے دندر چھپا لئے مولا لیے کائنات فرما لگے نی فاطمہ نی فاطمہ سانو پوری پوری روٹی دیتیا آپ پتی کھایا دی چھپا لیا بجا کیے سیدہ کائنات فرما لگیا اے پیارے علی میں نو میرے باپ محمد یاد آگئی ہے پتہ نہیں میرے باپ نے روٹی کھا دیو بے گی کے نہیں حضراتی دیوکار سیدہ خدون جنت فاطمہ تو زارہ روٹی لے کے اپنے گردی اندروں نکلیاں نے جیڑے والے مصر نبیر اندر قدم رکھیا اگے میرے آقا لے ہیں صلاة و سلام نے میرے نبی فرمایا میرے بیٹی فاطمہ کے میں آئی ہے اب بجی تو آٹے واسطے روٹی لے کی آئی ہے اجدیاں تینیاں تینیاں نے دھنانو نماتی زدہ سازے نماتی زدہ سازے بیکھو میرے نبی کریم دے دیوانے اور میرے نبی فرمایا فاطمہ بیٹی تو حجر وچ جا کے نماز پڑھ میں محمد نماز پڑھا کے آیا حضراتی روکار میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب پڑھائیے رمضان المبارک دادی مہینہ حضراتی روکار جڑے والے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے سیدہ کائناتنا پیار فرمایا میرے کریم نبی فرمایا نی فاطمہ کے میں آئیں بے بابا تیرے واسطے روٹی لے کے آئیا میرے نبی نے اینڈ کر کے اگہ ہاتھ نکالے نے سیدہ خطون جنت نے ڈپٹے جو روٹی نکالے مصطفیٰ دے ہتھانے اترکھیے سیدہ خطون جنت نے وکھیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکمیں توڑ کے کھائی آرے نے نالے میرے نبی دیا کھائی میں چوہ سنے سیدہ خطون جنت عرض کر دیا نے بے بابا رونڈا مقصد کیے کائنات والے جملہ سنو سینہ پھٹ جائے گا سینہ ہل جائے گا میرے نبی نے فرمایا میرے میری بیٹی فاطمہ آج اچھا تھا دنے تیرے بابے نے بغیر کھانے تو روزہ رکھ بھی رہے آئے روزہ کھول بھی رہے خطون جنت نے اپنے ہاتھ بیچ روٹی لے کے چھوٹے چھوٹے لکمیں توڑ کے اپنے بابے دے موہ بیچ رکھ رہیانے حضرات بس میں بات ختم کر رہا اے آخر جملے بڑی تو وہ جو نہ سنیا رہے سیدہ خطون جنت نے ساری روٹی کھلا لے خطون جنت بھی روپیاں میرے نبی فرما دینے میرے فاطمہ کیوں رہی ہے بابا رہی تے تھا وہاں میرے گھر وچوں بھی آٹا مک گیا ہے بابا جی کل میرا کی بنے گا بابا جی آٹا ہوں بھی تے میں کل تو وہ ڈیواز سے روٹی لے کے آواں میرے نبی فرمایا نی فاطمہ بیٹی تو بھی سبر کر لیں میں بھی سبر کر لوں گا سیدہ خطون نے جنت عرض کر دیا نے بابا تو آٹی بیٹی وعدہ کر دیئے میں سبر کر آنگے میرے نبی فرمایا میں بھی سبر کر آنگا اتلو ربے کائنات نے فرمایا اوہ جبرائیل جا جا کے میرے نبی نو کہہ دے سونے آہ کل فاطمہ بھی سبر کر لے گے کل تو بھی سبر کر لے گے تو آٹے دو آن دے سبر تے پدلے دو آٹی گنگار امتنا میں بخش کے جنت عطا فرما دے آنگا بخش کے جنت عطا فرما دے آنگا